بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آلیں کیسے ہوں بھی کرتا ہوں کہ آپ تب حیدیسے ہوں گے آج اسی منز ورک آف ٹونٹی ٹونٹی تھری کہ اگل نکاوٹ سیج کا پہلا میچ ہے انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ اگر ہم نکاوٹ سیج کے اوپر بات کریں انڈیا ورسیز نیوزیلینڈ انڈیا آج تک نیوزیلینڈ کو نکاوٹ سیج کے اندر نہیں ہرار سکی نیوزیلینڈ انڈیوزیلینڈ انڈیوزیلینڈ اگنس ایڈیا ان نکاوٹ سیج چاہے آپ ایسیلینڈ چیمپنس آفی کی بات کر لیں چاہے آپ لرس برڈ کپ کی سمی فینل کی بات کر لیں چاہے آپ ایسیلینڈ ٹیس چیمپنشپ کی بات کر لیں یہ تینوں میچز نیوزیلینڈ ایزلی جیتا اور آسانی سے جیتا کمفرٹیبل ہوگا جیتا اگر ہم ایسیلینڈ چیمپنس آفی دو ہزار ایک کی بات کر لیں اس کے اندر نیوزیلینڈ نے انڈیوزیلینڈ انڈیوزیلینڈ کو بہ آسانی چار وٹوں سے ہرا دیا تھا دو سو چھے سکوٹ کا ٹاگٹ دیا تھا مائیڈ بی انڈیوزیلینڈ اس میں میچمین گنگولی نے بھی سینچری کی تھی سچ انٹرلوگر کی نہیں سینچری تھی نیوزیلینڈ یہ نیروبی میں ہوئا تھا تو صرف آجائے اگر ہم جب نیوزیلینڈ بیٹنگ کرنی ہے نیوزیلینڈ کو بھی پانچ آؤٹ ہو چکے تھے اس کے بعد کریس کینز اور کریس ہیلیز کھڑے ہوئے تھے کریس کینز کی سینچری کریس ہیلیز یہ فورٹی پلس سن کی بطولت نیوزیلینڈ نے یہ میچ چار وٹوں سے جیت لیا تھا اور ایک سیج پہ ایسا ہر رہا تھا کہ انڈیا یہ جیتے گا تو مجھے یاد ہے میں نے یہ فائنل دیکھا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ بس ایر آر سنگھ انٹریڈیوز ہوئی تھا محمد کیف انٹریڈیوز ہوئی تھا ایر آر سنگھ تو پہلے انٹریڈیوز محمد کیف آہم ایر آر سنگھ بڑی کمار کی سیریز خیلی دی بڑے کمار کے سپور کیے تھے اگینز آسٹریلیا بھی چلا تھا وہ بڑے من آف دی میش بھی بنا تھا لیکن کہ فائنل میں بس نیوزیلینڈ کا دن تا نیوزیلینڈ یہ کی کس کیس من آف دی میش بنے پھر دو تاظر نیٹی ورلڈ کپ کی سب بھی پینل کی بات کر لیں وہ تو آپ سب جانتے ہیں روئی شرمہ اس ورلڈ کپ میں پانچ سینچے منا چکے تھے ریزرڈ بے بے میچ گیا تھا ٹو ٹونٹی پلس کس ٹارگٹ ملا تھا لیکن نیوزیلینڈ نے کرنے نہیں دیا منچیسٹر کی گراؤنڈ میں میچ ہوا تھا میٹ ہینے کی شاندار بولنگ مین آف دی میچ بنے نیوزیلینڈ یہ میچ اٹھانے سکور سے ہار گیا اور دھونی اپنی کیریر کا آخری ونڈے میچ کھیلے تھے پہلے ونڈے میچ میں بھی رن آؤٹ ہوئے تھے کیریر کا آخری ونڈے میچ میں بھی رن آؤٹ ہوئے تھے کمار کینس کھیلی تھی دھونیوں ججے ادب بھی اجے ججے جنے اس میچ کے اندر لیکن رسیب نہیں جی سکے پھر با ایسی ٹیسٹ ایمپیشپ کی بات کر لیتے ہیں انڈر تھا بیرات کھولی یہ لوگ کھیل لیں گئے تھے چھتے دن سے فیصلہ ہوا تھے کیونکہ باریش ہوئی تھی اس وقت سے باریش ہوتے لیے کیونکہ دو ایک تو جسی بائی سے نیوزیلینڈ نے بہ آسانی آٹھ بیٹروں سے ہر آ دیتا اور کائل جیمیس انڈیس کے اندر مین اوپ دی میچ بنے تھے لیکن کل کا سنیریو ڈیفرنٹ ہے گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے ٹیم ڈیفرنٹ ہے کل انڈیا کے اپنے ہوم براؤن میں مینچ ہے وینکٹی سٹیڈی ہے بمبائی کے اندر نیوزیلینڈ نو ڈاوٹ بے تین سائیڈ ہے مجھے جو کہتے ہیں نیوزیلینڈ پہلے کھیلے گی بعد میں انڈیا وہ کھیلنے دے گی جو مجھے لگتا ہے میرا اندادہ ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ نیوزیلینڈ کو چیز پہ نہیں جانا چاہیے کس پہ آنا چاہیے مجھے چیز پہنے تھوڑی آج کل ہوئی ہے کھیلنے تو ہیں چار پانچ کور سے آ رہے تھے لیکن اینیوک کینی ویڈیم سن کا پیسے ہماری اپنی رائے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کل ڈیفرنٹ سنایری ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ گراؤنڈ ہے ہوم گراؤنڈ ہے انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے اور انڈیا دنیا کی وہ سیکنڈ کیا تھرڈ ٹیم کرتا ہے سیکنڈ تو پہلے بھی ہوسی نہیں دی دوسرے نمبر بھی ہوسی نہیں دی تیسے نمبر بھی انڈیا ہی ہے تو کنزیکٹی بھی نو میں جیتی بھی ہیں کل نیوزیلین ایکسٹر آ آرڈنری کرکٹ کھیل لے گی تو وہ انڈیا کو پکڑ لے گی ورنہ انڈیا کو نہیں پکڑ سکتی نیوزیلین ہاں انڈیا کل پینک نہ ہو جائے تھوڑی گلتیاں نہ کر دے چبلیاں نہ مار دے تو کچھ کہیں نہیں سکتے ورنہ اگر وہ نہیں پینک ہوتی تو نیوزیلینڈ کو ایکسٹر آرڈنری کرکٹ کھیل لے گی تو انہیں گلتیوں پر مجبور کرنا پڑے گا جسی وقت انہیں پکڑ سکتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں ہنی او کل کیا بنتا ہے بڑا زبادست میچ ہے کل پس موبر جو فائنل آس نیوزیلینڈ ورسیز آسلیو سی ہم کل بات کر دیں گلے ویلوک ہیں جو کل میں بنا ہوں گا اب آجاتے ہیں ورلڈ کپ والی فائن شروع ہونے جا رہا ہے سونا تاریخ پاکستان ورسیز سعودی آرے بیا پاکستان ٹیم آگ پہن چکی ہے پریکٹیس کر رہی ہے کم از کم میں کہتا ہوں پاکستان ٹھیک ہے نہیں جی سکتی سعودی آراب ایک اچھی ٹیم ہے کوئنگا اس نے ارجنٹی نگ ہو لاش ورلڈ کپ میں افسرشی کا جی تھی ایک اچھی ٹیم ہے جیت نہیں سکتے تو کم اسم ڈراؤ کی طرف جائیں اگر ڈراؤ کی طرف نہیں جا سکتے تو کم از کم کم اسم ایک یا دو بول کھائیں سے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ اگر زیادہ بول کھائیں ان کا سٹار ونگر پلیئر نہیں خیر رہے اگنس پاکستان اور اگنس جارڈا انکر انجری کا وہ شکار ہو شکار ہو چکے ہیں انہا کہ اپنے زبدست پلیئر ہیں انہیں لارس یئر اے ایف سی کی طرف سے پلیئر آف ڈر ایئر کا ایوارڈ بھی ملا تھا اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اندر اگنس ورلڈ چیمپئن ارجنٹینا اینڈ میکسیکو دنہوں کے انگریز گول سکار کیے تھے میجر سیٹ بیک ہے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے سلیم الدوساری سلیم الدوساری نام ہے پلیئر کا مستو کریں گے وہ لوگ این یوپ پاکستانی کیپٹن پاکستان سٹار ڈیفینڈر بھی دو منت کے لئے آؤٹ ہو چکے ہیں یہ ماشاءاللہ سے آزبائی جامپلی ملیگ میں کھیلتے ہیں بھائی ہمارے ریپیزنڈ کرتے ہیں سنکیات ایف سی کو جو آزبائی جان کا ایک کلاب ان کو ریپیزنڈ کرتے ہیں وہاں انجری کا شکار ہو گئے تھے ویگس بیگ انکہ اپریشن ہو گئے لیکن ڈاکٹر سے انہیں واپس آجائیں ان کا اپریشن ہو چکا ہے میڈی ایل سی کو اس کا ایسی اپریشن تھا ان کا ابھی ان کا اپریشن ایسی 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 یہ ہماری بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی ہماری فوٹبال ٹیم بھی بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی کہ اگر پاکستان ڈروہ کر رہا ہے گینس ہو جاری بھی ہماری بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی اینیویس کیسے لگی میری ویڈیو ضرور اپنی کمیں اس میں سے احسان جیجی کا پلیس میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا پاکستان زندہ بات